بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی اعداد و شمار کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو سعودی عرب میں ستر نئے کیسز ستر نئے مریض جہاں با ریکارڈ پر آئے ہیں اور مریضوں کی ٹوٹل تحداث تین سو چوالیس ہو گئی ہے نئے مریضوں میں گیارہ مریض مراکش بھارت فلپائن اردن برطانیہ متحدہ عرب امارات سویسر لینڈ سے پہنچے کرنٹینہ بھیج دیا گیا اور ریاض سعودی عرب میں ستر نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں جس کے بعد مریضوں کی کل تحداث تین سو چوالیس ہو گئی ہے مزرد سید کے مطابق نئے مریضوں میں سے گیارہ مریض مراکش بھارت فلپائن اردن برطانیہ متحدہ عرب امارات اور سویسر لینڈ سے پہنچے ہیں جنہیں کرنٹینہ مراکش بھیج دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ شبے کی بنیاد پر ان سب کا طبیبی معنی کیا گیا ٹیس سے ثابت ہوا کہ وہ نئی مریض میں اپتلا ہو چکے ہیں مزرد سید کے مطابق ریاض میں نئی مریض کا ایک مریض تفتیخی کاروائی سے گزر رہا ہے مزرد سید کے مطابق دیگر اٹھاون مریض ایسے ہیں جو پہلے سے اس مریض میں اپتلا افراد کے ساتھ رہ رہے تھے بعض مریضوں کو شادی کے تقریبات یا تازیتی اعتماد اور فیملی میل ملاب کے ذریعے نئی مریض کا آرزہ لاحق ہوا ہے وزارت کی جانب سے بیان میں مزید کہا گیا کہ نئی مریض کے ستر نئے مریضوں میں سے انچاس ریاض گیارہ جدہ اور دو مکہ مکرمہ میں ہیں جبکہ مدینہ منورہ دمام زہران کتی باہا تبوک بیشا اور حفر الباطن میں ایک ایک مریض ہیں ورسیت کا گہنا تھا کہ منکلت میں نئی مریض کے مریضوں کی مجموعی تعداد 344 ہو گئی ہے ان میں سے آٹھ سیتیاب ہو چکے ہیں باقی کا علاج چل رہا ہے دو کی حالت نازک ہے دیگر سب خطرے سے باہر ہیں سعودی عرب کا مقامی پروازیں بسیں ٹیکسی سرویس اور ٹرینی بند کرنے کا فیصلہ نئی مرض کی عالمی وبا کے خلاف مہم کی پیشی نظر سعودی عرب میں ہفتے کے روز سے ذرائع عامد و رفت باندھ کر دیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق سعودی حکام نے ہفتے کے روز سے ملک کے اندر تمام قسم کے عوامی عامد و رفت کے ذرائع بند کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے قبل خادم حرائوین شریفین سلمان بن عبدالعزیز نے منقلت میں جاری نئے مرض کے وبا کے حوالے سے سعودی عوام سے خطاب کیا تھا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو وڈو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں اور ہمارے چینل سعودی نیز ٹوڈے کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ